صاحبی صاحب یہ جو آج ایفرٹ تھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کوئی کامیابی ہو سکتی ہے فواد چودری صاحب کو اور دیگر رہنماؤں کو کہ عمران خان صاحب کا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی مل جائے خان صاحب کے ساتھ بھی نہ کھڑے ہو اسٹیبلشمنٹ بھی خوش رہے نہیں یہ جو فواد چودری صاحب اور ان کے ساتھیوں نے آج جو کچھ کیا یہ اس رب نمائش ہی تھا اور وہ جانگیر ترین کے کہنے پر ادھر گئے تھے اور میری معلومات کے مطابق یہ جتنے بھی لوگ آج ادھر گئے تھے یہ جانگیر ترین کے ساتھ رابطے میں ہیں ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے اور شاید ملاقات بھی ہو چکی ہو اور اب ان کی یہ کوشش ہے کہ میکسیمم لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب چونکہ یہ دیکھ رہے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ الیکشن میں عمران خان صاحب جیل میں بھی ہوں گے اور شاید جس کوالیفائیڈ بھی ہوں گے تو ان کی نظر ادھر ہے اور وہ چونکہ جانگیر ترین اور ان کی بنتی بھی نہیں ہے اور اسد عمر کو بھی وہ ان کی بھی ان کے ساتھ نہیں بنتی ہے تو یہ جو باقی لوگ ہیں ان کو جانگیر ترین کے گروپ میں لانے کی ان کی کوشش ہے عملا یہ سارے لوگ جو آج ادھر پرس کانفرنس کر رہے تھے یہ جانگیر ترین کے ساتھ ان کے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے مگر یہ ملے شاید قریشی سے ہیں جانگیر ترین کی شاید قریشی کی نہیں بنتی اسد عمر سے انہوں نے رابطہ کیا ہے اسد عمر اور جانگیر ترین کی نہیں بنتی تو یہ کیا سوچ کے گئے تھے اور شاید قریشی صاحب تو پہلے ہی کہے چکے میں نہیں پارٹی چھوڑا ہوں نہیں یہ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں پارٹی نہیں چھوڑ رہا ہوں ایک دن پہلے تک تو یہ سب بھی کہہ رہے تھے وہ ایک صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں اپنے سر میں گولی مار دوں گا لیکن حصہ نہیں کروں گا تو آپ کم از کم ابھی تو پی ٹی آئی والوں کے کہنے اور کرنے کے درمیان فرق ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں میں نے آپ کو بتا دیا اپنی انفرمیشن کے بطاوق یہ جتنے تینوں بھی آج جس طرح پہلے میں نے کہا تھا لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جب میں نے عرض کیا تھا کہ جانگیر ترین اہم ترین بنتے جا رہے ہیں تو یہ جو آج ادھر کڑے تھے یہ تو جانگیر ترین گروپ کے ساتھ جا چکے ہیں لیکن اب ایک طرف جو خیبر پختنخواہ کے لوگ ہیں وہ اکثریت جڑے ہوئے ہیں پرویز خٹک کے ساتھ اسد قیسر اور شاہ فرمان وغیرہ نے بھی اپنا معاملہ پرویز خٹک کے ساتھ نتی کر دیا ہے پرویز خٹک کی ابھی تک یہ کوشش ہے کہ وہ امران خان سے ناتا تھوڑ کے خیبر پختنخواہ میں اپنے بنیاد پہ کوئی تنظیم کڑی کر سکے یا پی ٹی آئی کا گروپ بنا سکے جبکہ دوسری طرف ان سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ وہ بھی جانگیر ترین کے گروپ کو جائن کر لے اور اس سلسلے میں ان کے بھی رابطے ہو رہے ہیں تو یہ جو فواد چودری اور ان لوگوں کی یہ خواہش اور کوشش تو ہے کہ یہ سب لوگ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی سمیت یعنی ماہ نے سمران خان باقی پارٹی سب کو اکٹا کر سکے اور وہ جانگیر ترین تو جانگیر ترین نے ان سے کہا تھے کہ چلو آپ لوگ ایک کوشش کر کے دیکھ لیں باقی میرے خیال میں ان لوگوں کا جانگیر ترین کے ساتھ جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے جو آج پر سکامبرز کر رہے تھے وڑائی صاحب آپ کو لگتا ہے جانگیر ترین صاحب لوگوں کو لے بھی جائیں تو جس کلٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں خان صاحب کو تو بڑا کانفیڈنس ہے کہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ بھی ریلیونٹ ہو گئے ہیں جو بلہ ہے اس کو پڑے گا ووٹ میں کسی کو بھی دے دوں گا تنظیم چھوڑ کے جا رہے ہیں میں نئی تنظیم بنا لوں گا نئے پارٹی کے رینوما بنا لوں گا مجھے تو کوئی اس حوالے سے پریشانی نہیں ہے کیا جانگیر ترین صاحب کوئی ڈینڈ ڈال سکتے ہیں اور کوئی گروپ بن سکتا ہے جی میں صافی صاحب سے اس حوالے سے اختلاف کروں گا کہ چودری فواد جو ہے ان کو پتا ہے کہ جانگیر ترین کا ووٹ پینک نہیں ہے اور جو ہے پجاب کے خاص کر جیلم یا ایسے علاقے جہاں پہ کہ جانگی نہیں ہے وہاں پہ جو ووٹ پینک ہے وہ پارٹیوں کا بڑا میٹل کرتا ہے یا آپ نون لیگ کے ساتھ ہوں گے یا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں گے اگر آپ پی ٹی بینڈن لڑیں گے یا آپ کسی اور پارٹی سے لڑیں گے آپ کو ووٹ نہیں پڑے گا اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ جانگیر ترین گروپ کو جائن کریں گے ان کو لیے سوٹیبل یہی ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ووٹ پینک پر نظر رکھیں اور کسی نہ کسی طرح سافٹ کارنر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بارے میں شو کرتے رہیں اور اس کا جو ووٹ پینک ہے اور کوشش کریں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دباؤ میں آکے ہم نے پارٹیاں تو چھوڑ دی ہیں عمران کی اس میں غلطیاں بھی ہیں لیکن پھر بھی ان کا دل جو ہے ابھی اس پی ٹی آئی کے ووٹ پینک کے ساتھ دڑکتا ہے دوسرا پی ڈی ایم کے ساتھ اور پی ایم ایم کے ساتھ پر خصوص ان کی لڑائی اتنی ہے کہ وہ اس میں جا نہیں سکتے اور ووٹ میں دوسرا جو ہے ووٹ پینک کا ہے اب وہ راستے اگر باندھ رہے ہیں تو پھر دوسرا راستہ صرف پی ٹی آئی کے ووٹ پینک کا ہے اور وہ ظاہر ہے عمران خان کے پاس انٹیکٹ ہے بغیر کسی اور کو نہیں ملے گا یہ ہم بھٹو دور میں بھی دیکھ چکے ہیں زیاد دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھٹو کے ساتھ ہی رہے پھر جب نواز شریف کا کرٹ آیا تو وہ نواز شریف کے ساتھ رہا صاحبی صاحب اب ایک ایشو یہ ہے کہ ظاہر ہے جہانگیر ترین صاحب تو خود اپنی بھی سیٹ پر الیکشن ہارتے رہے ہیں ان کے بیٹے اپنی سیٹ پر الیکشن ہار گئے تھے اس صورتحال میں جہانگیر ترین اور پیپرز پارٹی کی طرف وہ جا سکتے ہیں یا کچھ اور معاملہ ہو سکتے ہیں زہداری صاحب بھی آج بڑے ایکٹیو ہیں لارمن نے بڑی ملاقاتیں کی ہیں جنوبی پنجاب کے سیاستدانوں کی شمولیت میں پیپرز پارٹی بڑی تیز نظر آ رہی دیکھیں میرے خیال میں صورتحال لڑائی صاحب پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں اور میں ان کے تجزیے کو چیلنج نہیں کر سکتا ماضی میں عموماً اس حوالے سے انہی کے تجزیے درست ثابت ہوئے ہیں لیکن اس وقت جو میری انفرمیشن ہے اس کے مطابق دیکھیں دونوں طرف مخمسے سے دو چار ہیں یہ جس مخمسے کی طرف انہوں نے اشارہ کیے یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے کیونکہ جانگین ترین صاحب بہت اچھے مینجر ہیں وہ لوگوں کو لا سکتے ہیں منا سکتے ہیں پیسہ خرچ کر سکتے ہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ اسی طرح کا کرزما ان کی شخصیت میں نہیں ہے پھر سردست وورڈ بینک بھی عمران خان کے ساتھ ہوگا لیکن ایک سوال یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب الیکشن میں نہیں ہوں گے خود تو پھر ان کے ووٹر کو کون اٹریکٹ کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ان سب لوگوں کو پہلے بھی معلوم تھی لیکن پھر دوسری صورت میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہے اور فواد چودری ہو حسد عمر ہو اے ہو بی ہو سی ہو یہ سب جو ہے اس کی قیمت سے بھی واقف ہے اور وہ بھی نہیں ادا کر سکتے اس لئے تو انہوں نے پارٹی چوڑنے کا اعلان کر دیا ورنہ تو وہ نہ کرتے پھر تیسرا ایک مخمسہ ان کا یہ ہے اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کہ پوری پی ٹی آئی مائنس عمران خان اگر ان کی طرف آئے تو کچھ نہ کچھ ووڈ بینک بھی ان کی طرف آ جائے گا شاہ محمود قریشی کا ایک تو یہ ہے کہ ان کا اور سدمر کی نظر ہے عمران خان کی جاننشینی پہ لیکن دوسری طرف ان کو یہ جاننشینی کی ایک قیمت ہے اور ادھر ایسی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے ہاں یہ بھی ایک سوچ ہے کہ اگر بشرا بی بھی ان کی جاننشینی ہو یا اگر وہ نہ اہل ہوتی ہے وہ بھی ان کے ساتھ جیل تو جائے گی تو پھر ان کی سسٹرز میں علیمہ خان صاحبہ ان کی جاننشینی کرے تو شاہ محمود کو ایک یہ بھی فکر ہے کہ کئی ایسا نہ ہو کہ میں اس کی خاطر یہ قیمت لے لوں لیکن پھر مجھے جاننشینی بھی نہ ملیں تو ان ابھی مختلف وہ کنفیوجن اپنی جگہ پہ چل رہی ہے لیکن یہ جو لوگ ہے ان کا جانگیر ترین کے ساتھ درونی خانہ میچ فیکسنگ ہو گئی ہے اور اب ان کی یہ کوشش ہے کہ پوری پی ٹی آئی مائنس عمران خان کو اکٹا کر دیا جائے تو اس کے لئے انہوں نے یہ کام کیا تھا